موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹین لاسٹ ٹیم ہم لوگوں نے میکنیزمز ختم کیے تھے ایک آپ نے سبسٹیٹوشن ریاکشنز کے میکنیزم دیکھے تھے سبسٹیٹوشن ریاکشنز کے جن کو ہم ایس این ریاکشنز بولتے تھے اور سیکنڈ لیے آپ لوگوں نے ایلیمنیشن ریاکشنز دیکھے تھے جو کہ الکائل حیلیڈ نوی دیتے ہیں ایلیمنیشن ریاکشنز اے ای ریاکشنز ان میں اپگرہ آپ کے پاس ایک فرسٹ آرڈر ریاکشنز ہوتے تھے ایکسسٹیٹو stellی ایلیمنیشن بھی اب آپ کے پاس ایک فرسٹ ایک سیکنڈ آرڈر کی ایلیمنیشن ہوتی تھی آج ہم بسیکلی گنرل ریاکشنز دیکھیں گے الکائل حیلیڈ کے جو کہ نہ تو آپ کے پاس substitutions ہیں نہ eliminations ہیں یہ simply آپ کے پاس reactions ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ interesting products آپ فارم کر سکتے ہو سب سے پہلا جو ہم لوگوں نے reaction دیکھنا ہے وہ آپ کے پاس words synthesis ہے words synthesis جو ہے یہ ایک scientist words کے اوپر اس کو نام دیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا ہے جو میں نے آپ کو aromatic hydrocarbons پڑھائے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ words اور fatigue یہ دو الگ الگ science تھان تھے ان دونوں نے مل کے ایک reaction میں تھا words fatigue reactions کو بولتے تھے اور یہ basically words fatigue اور words reaction یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی alkyl halide ہوتا ہے اور اس کو آپ sodium کے ساتھ react کرا دیتے ہو in the presence of ether in the presence of ether تو alkyl halide اب ویسے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ یہ sodium attack کر دے گا اس کو اور یہاں سے ایکس remove ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا because sodium جو ہے اس پہ کیا charge ہے sodium ایک metal ہے it is not a nucleophile یہ nucleophile تو نہیں ہے نا کہ یہ attack کر دے اس ایکس کی location پہ اور یہاں پہ آکے substitute ہو جائے so you should know this کہ اب آپ پڑھ چکے ہو کہ substitution reactions اور elimination reactions کیا ہوتے ہیں اور کب ہوتے ہیں تو نہ تو substitution ہوگی نہ elimination ہوگی یہ sodium کیا کرے گا کہ پہلے تو ہم اس طریقے سے reaction کرواتے ہیں کہ آپ کے پاس دو alkyl halide groups ہوتے ہیں ایک r x اور ایک r x ٹھیک ہے اس طریقے سے bonded ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ ڈال دیتے ہو sodium اور sodium کے بھی آپ کے پاس دو ہی molecules ہوتے ہیں اب ہوتا ہے یہ ان دو molecules میں سے ایک molecule attack کرتا ہے اس halogen کے اوپر اس carbon کے اوپر نہیں کرتا بلکہ اس halogen پہ attack کر دیتا ہے اور ایک اور sodium اس halogen پہ attack کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جب ان کے اوپر attack کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس sodium halides یہ sodium chloridea bromidea جو بھی آپ کے پاس ایکس ہے وہ بن جائیں گے دو بنیں گے اور ساتھ میں آپ کے پاس r dot plus r dot اس طریقے سے بن جائیں گے اور یہ دونوں r dot plus r dot مل کے آپس میں bond بنا کے r bonded by r u بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ کو reaction نے بتایا ہے یہ انتہائی simple اور انتہائی فائدے والا reaction ہے اس سے آپ کیا کر سکتے ہو for example آپ کو methyl chloride given ہے ٹھیک ہے تو آپ sodium کے ساتھ اس کا reaction کر رہا ہو in the presence of another methyl chloride ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہ sodium ان دونوں chlorines کے ساتھ react کر جائے گا ٹھیک ہے اور دو sodium chlorides بن جائیں گے دو n a c l اور ساتھ میں کیا بنے گا CH3 اور CH3 دونوں آپس میں bond بنا لیں گے اور CH3 bonded by CH3 آپ ethane بن جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ دیکھو آپ نے start کیا methyl chloride سے اور آپ پہنچ گئے ethane کے اوپر ٹھیک ہے اور اب آپ further ethane سے پھر لمبے molecules بنا سکتے ہو اسی reaction کی practice کے لئے میں آپ کو simple example دیتا ہوں let's say آپ کو sorry آپ کو میں کہتا ہوں کہ جناب آپ کو نہ یہ چیز given ہے methane given ہے اور مجھے چاہیے propane ٹھیک ہے تو آپ کیسے بناوگے methane سے آپ نے propane بنانا ہے یا آپ کو میں کہتا ہوں بلکہ propane بھی نہیں بنانا آپ نے pentane بنانا ہے methane سے pentane اب pentane میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے carbons ہوتے ہیں آپ کے پاس پانچ carbons ہیں اور ساروں کا اپس میں single bond ہے H H H یہاں پہ اس کے اوپر نیچے H اس کے بھی اوپر نیچے H یہ سارے آپ H لگا دو جتنی location آپ کے پاس پچکی ہیں اب اگر آپ نے methane سے بنانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو methane کو کیا کرنا پڑے گا chlorination کرنی پڑے گی یا bromination کرنی پڑے گی in the presence of diffused sunlight آپ کو پتا ہے کہ chlorination کے product آپ کے پاس CH3Cl methyl chloride اور ساتھ میں HCl produce ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو اس CH3Cl کو ورڈ synthesis کرا دو اس کا in the presence of sodium اور ایک اور CH3Cl کے ساتھ تو کیا ہوگا in the presence of ether اگر آپ reaction کرو ether is a solvent ether آپ کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں single bond O اور دونوں طرف کو carbon U کر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے carbon change لگی ہوئے ہوتی ہیں یہ R اور R تو اس طرح کی چیزوں کو ہم ether بولتے ہیں تو ether normally as a solvent behave کرتا ہے اس میں R plus اور O R minus سپریٹ ہو جاتے ہیں اچھا ہم یہ بات کر رہے ہیں فی الحال کہ آپ کے پاس یہ sodium یہ یہ sodium اس کے ساتھ ریاک کرے گا اور product کیا بنے گا CH3 اور CH3 آپ اس میں بانڈ ہو کے CH3 اور ساتھ میں آپ کے پاس 2 NaCl بن جائے گے ٹھیک ہے اب دیکھو آپ کے پاس ایک product بن گیا ethane اور ایک آپ کے پاس methane تو آپ کو پہلے سے given تھا اور آپ نے بنانا کیا ہے pentane ٹھیک ہے تو اس pentane کو ذہن میں رکھو آپ نے پانچ carbon's کو آپس میں جوڑنا ہے اب آپ کرو ایک اور دفعہ ethane کو ethane سے ہی react کرو کیسے یعنی آپ ethane کو CH3 single bonded by CH3 کا chlorination کرا دو in the presence of diffused sunlight اور آپ کے پاس کیا products بن جائیں گے CH3 CH2 CL with HCl اب آپ کیا کرو اب آپ یہ جو CH3 CH2 CL بانا ہے اس کا word synthesis کر لو جو ابھی reaction میں آپ کو سمجھایا ہے CH3 CH2 CL plus sodium in the presence of ether and again another one CH3 CH2 CL اور اب یہ sodium اس پہ اور اس پہ جا اٹیک کرے گی آپ کے پاس products میں in the presence of ether اگر آپ یہ reaction کراتے ہو تو ایک تو آپ کے پاس product بنے گا نا 2 Na CL اور ساتھ میں یہ جو آپ کے پاس CH3 CH2 CH3 CH2 یہ دونوں ایک تو CH3 CH2 یہ کچھ ایسے آپ کے پاس بن جائے گا بلکہ میں اس پورے کو بنا کے دکھاتا ہوں یہ آپ کے پاس کیسے بنے گا آپ کے پاس CH3 CH2 ہے نا اس کا مطلب ہے CHH CH3 اور CHH اور یہاں پہ ایک اس کا electron ہوگا جو unbonded ہے ساتھ میں ایک اور آپ کے پاس ethile group ہے جس کا اگین یہ ہی اس کے ساتھ ہوا ہو ہے کریں گے یہ یہاں سے آپ اس میں bond بنا لیں گے اور یہ جو دونوں کے ایک electron ہیں یہ bond کی form میں آ جائیں گے اور اب یہ جو آپ کے پاس structure بنائی یہ ایک sorry butane بن گئے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس 4 carbon atoms link ہو چکے میں ایک لائن میں اب آپ کیا کرو اگین اس butane کی chlorination کرو ٹھیک ہے butane کی chlorination کرو گے تو product آپ کے پاس کیا بنے گا کہ اس CL کی location پہ ایک CL آکے attach ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس چیز بنے گی HCL پروڈیوس ہو جائے گا اور اب آپ ایسے کرو کہ آپ اس کو لو اور اس کو react کروا دو کس چیز کے ساتھ آپ اس کو methyl chloride کے ساتھ react کروا دو in the presence of sodium in the presence of ether یہ again میں words reaction کروا رہا رہا ہوں لیکن بڑے style سے کروا رہا رہا ہوں میں یہ جو reactant سے ایک ہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں reactant سے ایک ہی جو میں اوپر لکھ رہا تھا مثلا یہاں پہ میں مثلا مثلا ایک ایتھائل اور ایک بیوٹائل بھی کر سکتا تھا جیسے مرضی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اب جب اس طرح کی situation ہو گی تو اگر آپ کے پاس دو sodium chloride بن جائیں گے اور ایک مثلا گروپ یہاں سے ٹوٹ کے اس کلورین کی جگہ لے لے گا اور آپ کے پاس product جو ہے وہ چیز بن جائے جو آپ نے بنانی تھی CH H CH H یہ لمبی سی لائن ہے یہ وہ ہی ہوگی H H H H اور یہاں پہ ایک unpaid یوں ہو جائے اور ساتھ میں ایک methyl بھی اسی طریقے سے CH ہو گا وہ اور یہ دونوں آپس میں ایک bond بنا لیں گے اور آپ کے پاس pentane بن گیا جو کہ آپ بنانا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس words reaction سے آپ کتنے لمبے لمبے compounds بنا سکتے چین extend کرنے کے لئے words سکتے ہیں for example اگر آپ ایک طرف ایک benzine کا compound لو in the presence of sodium reaction اور دوسری طرف آپ سمپل let's say CH3 CH2 methyl chloride لے ٹھیک ہے تو اب بھی یہ ہی ہوگا کہ یہ sodium ادھر اٹیک کرے گا یہ ادھر اٹیک کرے گا in the presence of ایther reaction proceed کرے گا اور آپ کے پاس product اس طریقے سے بنیں گے کہ یہ ایک benzine ring ہوگا یہاں پہ آکے یہ attach ہو جائے گا CH3 CH2 CH3 ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہ آپ کے پاس ethyl benzine بن گئے اس طریقے سے آپ benzine کے مختلف substituted products بنا سکتے ہو آپ اس mechanism کے تھو اگر آپ نے alkyl benzine بنانے ہے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہو اور دوسرا alkyl benzine کو بنانے کا طریقہ کیا ہے simple alkylation جو آپ نے پڑی تھی alkylation ٹھیک alkylation کے تھو بھی آپ اس کو proceed کرا دے تو پرابلم ایکچلی یہ ہے کہ آپ جو c l product بنانا تھوڑا مشکل ہوتا یہ بھی آپ کو کیسے بنانا پڑے گا یہ آپ پہلے aluminum trichloride کے ساتھ react بنزین کو ٹھیک ہے اور اگر جو آپ کو الیکٹرو philic substitution mechanism میں نے سمجھا یا تھا اس کے مطابق ایک c l plus generate ہوگا اور ساتھ میں al c l four tetra chloro illuminate with a negative sign اور یہ c l plus آ کے attack کرے گا اس benzine ring کو اور آ کے attach ہو جائے ساتھ میں ایک benzenonia mine بنے گا وہ بھلا اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہو پہلے آپ chlorination کرو اس کی اور chlorination کرنے کے بعد words phytic reaction سے alkyl بنا لو اور دوسرا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ direct alkylation کر لو in the presence of which have been alkyl hylides presence alkylation بھی کر سکتے that is it for word synthesis جو آج general reactions میں دوسرا reaction ہم نے پڑھ نا ہے وہ reduction 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 جو ہوتی ہے reduction آپ کس چیز کو کہتے ہیں removal sorry addition of hydrogen is called reduction ٹھیک ہے یہ charge کے کم ہونے کو بھی reduction کہتے ہیں اب اگر آپ کے پاس کوئی alkyl hylide ہے ch3 ch2 cl let's say اور اس کی آپ نے reduction کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں hydrogen کو add کرنا ہے اور hydrogen تب حیلوجن ڈائچ ہو سکتا ہے تو chlorine location پہ hydrogen کیسے attach ہو گا کہ آپ reaction کروا دو zinc کے ساتھ in the presence of some halogen acid اور یہ halogen acid آپ استعمال کرتے جو آپ کے پاس یہاں پہ ہوتا ہے اگر اگر برومین لگا ہوتا تو میں HBR use کرتا ٹھیک ہے یہ reaction پروٹون یہ آکے یہاں پہ attach ہو جائے گا CH3 CH2 اور ساتھ میں 1 H آکے CH3 CH3 آپ کے پاس ethane واپس بنجے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوئی الکائل halide ہو آپ اس سے واپس alkane میں آسکتے ہو فر اگزمپل میں کہت دا ہوں چلو مزاق مزاق میں reaction کرتے ہیں let's say آپ کے پاس CH3 CH3 4 تھا methane تھا آپ کے پاس اور غلطی سے آپ نے کیا کر دیا اس کی chlorination کر دی تو کیا ہوا آپ کے پاس methyl chloride بن گیا اور ساتھ میں HCL پرویوس ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو گے اب یہ دونوں بن گئے اب آپ خیال آیا اوہو یہ کیا ہوا مجھ تو methane واپس چاہیے تو اب آپ کیا کرو گے کہ ان دونوں کے اندر zinc ایٹ کر دوگے تو جب zinc ایٹ کروگے تو وہ پتے کیا کرے گا وہ zinc is chlorine اور اس chlorine کے ساتھ ریاکٹر کے زنگ کا charge 2 ہوتا zinc chloride بنا دے اور پروٹون واپس آکے CH3 کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور you will get CH4 back ٹھیک اگر غلطی سے آپ سے chlorination ہو گئی ہے تو you can put zinc back and you can get the products reactant once again یہ صرف آپ کو ویگ سی ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ اس گیس اور یہ تو لبریت ہو جائے گی but this is how you memorize these things اچھا اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایک reaction جو کے لیڈ الوئے کے ساتھ ہے یہ آپ کا last reaction جو ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں لیڈ الوئے is basically sodium لیڈ الوئے کی ہم آج بات کر رہے ہیں sodium اور لیڈ کا ایک الوئے ہے کے سارے ایٹمز پڑے ہوئے اور ہر سو میں سے میں دو تین کو بیچ میں سیاسا کروں کہ کاربن کا بنا دوں تو اب یہ جو structure ہے اب یہ آئرن نہیں کہلائے گا بلکہ اب یہ سٹیل کہلائے گا اور جو سٹیل ہے it is basically an aloe aloe ہے کس چیز کا iron اور کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ اور aloe میں فرق ہوتا ہے ٹھیک اگر میں کہہ رہا ہوں نا کہ نا سی ایک کمپاؤنڈ ہے یہ ایک aloe نہیں ہے aloe میں آپ کے پاس کیمیکل بانڈ بن جاتے ہیں کیمیکل بانڈ آپ سمجھتے ہو یہ ایک ساتھ ایک سی پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو کلورین بناتا ہی نہیں الوئی پہلی بات میں آپ یہ بتا دوں میٹل کے ہمیشہ سوڈیم اور لیڈ دونوں میٹل ہیں لیڈ سی آپ کے پاس دیر سوڈیم پڑھے ہوئے ہیں بیچ میں آپ بہت بہت سی مائنر مائنر سی لوکیشن پینا اگر لیڈ کو ڈال دو اور لیڈ کیمیکلی نہ ریاکٹ کرے بلکہ فیزیکلی ریاکٹ کرے فیزیکل بانڈ اس کے ہوں وہ صرف اس کے اندر پڑھا ہو کیمیکلی ریاکشن نہیں ہو ہو ٹھیک تو اس طرح کے کیسز میں ہم اللہ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس NA4PB لکھا ہوئے نا کمپاون نا تن اللہ اچھا اب آپ کے پاس یہ NA4PB یہ صوڈیم لیڈ کمپاون صوڈیم لیڈ اس کو بول دو صوڈیم لیڈ کے اندر اگر ہم الکائل ہیلائیڈ کے ساتھ اس کا ریاکشن کروائیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کیا ہو چاہیے یہ جو لیڈ دو کیسیز میں آپ نے صوڈیم کے ساتھ ریاکٹ کروایا ایک میں آپ نے زنگ کے ساتھ کروایا کیونکہ صوڈیم اور زنگ دونوں ریاکٹیو میٹلز ہیں اور یہ آپ کے ہیلوجین کے ساتھ فوراں ریاکٹ کر کے اپنے کرسپوننگ ہیلائیڈ بنا دیتے تو یہ صوڈیم اور کلورین ریاکٹ کر کے نیسیل بنا دیں گے اور میٹھائل اور لیڈ اب لیڈ کا جو ویلنس ہوتے وہ فور الیکٹرون ہیں تو لیڈ کے ساتھ چار بانڈ بن جائیں گے میٹھائل گروپ کے سی ایش تری سی ایش تری سی ایش تری اند سی ایش تری اور یہ جو آپ کے پاس پرڈک بینا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹیکٹرا میٹھائل لیڈ ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ یہاں پہ میٹھائل کے ساتھ اگر نہ ریاکشن کرواتے بلکہ آپ کیا کرتے کہ آپ ایتھائل کے ساتھ کروا لیتے بلکہ آپ کوئی بھی آر چین لے کے اس کے ساتھ کروا دیتے تو آپ کے پاس کیا ہوتا کہ یہ سوڈیم اور ایکس یہ دونوں آپ اس میں باند بنا لیتے اور یہ لیٹ کے گرد آپ کے پاس چار ایکس کہہ رہا ہوں چار آپ کے پاس آلکائل چینز آکے اٹیچ ہو جاتی آر 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 ٹھیک ہے تو یہ آر کود بھی ایتھائل تو اس میں میں کہوں گا ٹیٹرا ایتھائل لیڈ بن گئے اور اوپر سیچویشن میں آپ کے پاس ٹیٹرا میتھائل لیڈ بن ہے یہ جو ٹیٹرا ایتھائل لیڈ ہے آپ کے پاس ٹیٹرا ایتھائل لیڈ یہ آپ کے گیسولین کے اندر مکس کیا جاتے ہیں اور یہ انٹی نوکنگ ایجنٹ ہیں یہ ایل اور یہ ٹیٹرا جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا نقصان ہے کہ اس سے پھر کاربن پروڈیوس ہوتا ہے آپ کے پاس کاربن بلیک اور آپ کے پاس اس کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو نہیں بھی یوز کرتے ہیں اب اور بھی طریقے آگئے ہیں نوکنگ کو وائٹ کرنے کے لیے تو that is it for this general reaction اس سے next lecture میں ہم لوگ grignard region start کریں گے ایک نیا topic ہے grignard region basically alkyl halides کی ایک modification ہے اور وہ باقی ہم اس next lecture کے اندر ہی دیکھیں گے